السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رازے چینل کی طرف سے آج میں اپنے چانے والوں کو حضرت شویب علیہ السلام کی ایک بہت ہی خوبصورت دعا پڑھنا سکھوں گا اس سے پہلے اگزارش کروں گا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے میں اپنے تمام چانے والوں سے اگزارش کروں گا کہ جب بھی نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تلاوت کریں تو ضرور میرے والد صاحب کی بخشش کی دعا کریں اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے والد کا احترام کریں ان کی خدمت کریں ان کی بات سنا کریں جب تک وہ دنیا میں ہیں آپ کے پاس وقت ہے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنے آسو روک نہیں سکیں گے اس لیے کہ دنیا میں والدین سے زیادہ مخلص انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا یہ ان کے جانے کے بعد انسان کو سمجھاتی ہے یہ دعا حضرت شویب نے اپنی بد کردار اور سرکش قوم سے مخاطب ہو کر کہی جو مت پرست اور بری بری عادتوں میں گریفتار تھے دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكَمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمُ وَدُود صدق اللہ العظیم